ایک بزرگ نے بڑا عبرتناک واقعہ سنایا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ برانہ جسم کے ساتھ ایک چٹل میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں بے قرار اور بے چین ہے اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو ساری زندگی اطاعت و عبادت اور خدمت دین میں ہی گزار دی ہے ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی کیا انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے جن عمال سالحہ کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے لیکن جس عذاب میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے شاگرد نے پوچھا کہ وہ کیسے تو انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز پہلے اپنا کپڑا سینے کے لیے اپنے ایک پڑوسی سے سوئی مانگ لائیا تھا اور پھر کپڑا سی کر سوئی علماری میں رکھ دی تھی اور واپس کرنا یاد نہ رہا اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا اب یہ عذاب جو تم میرے پر دیکھ رہے ہو اسی ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور گھر والوں سے کہنا کہ علماری میں فلان جگہ پر وہ سوئی رکھی ہوئی ہے وہ تم لے کر میرے فلان پڑوسی کو دے آنا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے چنانچہ وہ شاگرد صبح اٹھ کر سیدھے استاد محترم کے گھر پہنچے اور کہا کہ فلان علماری میں فلان جگہ پر سوئی رکھی ہوئی ہے گھر والوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں وہاں تو سوئی رکھی ہوئی ہے اس شاگرد نے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کس کی ہے انہوں نے بتایا کہ ہاں مرحوم فلان پڑوسی سے لائے تھے اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو تو یہ سوئی ان کو واپس کر دیں گے شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اس سوئی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں اس لیے وہ سوئی آپ مجھے دے دیں تاکہ میں جلدی سے ان کو واپس کر دوں اور ان کی طرف سے تاخیر کی بھی معافی مانگ لوں چنانچہ اس شاگرد نے وہ سوئی لے کر پڑوسی کو واپس کر دی اور ان کو بتایا کہ حضرت کو اس سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور پڑوسی بھی یہ سن کر رونے لگا کہ کتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ پڑوسی کہنے لگا کہ میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما اور ان کا عذاب دور کر دے وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا تو پھر دوبارہ ان کو میں نے خواب میں دیکھا لیکن اب وہ منظر کچھ اور ہی تھا اب حضرت ایک خوبصورت اور سر سبز و شادہ باغ کے باغیچوں میں ایک مسحری پر آرام فرما رہے ہیں چاروں طرف خادمائیں موجود ہیں پھلوں اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ اب کیا حال ہے تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس وقت تو نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کیا بس اسی لمحے میرا عذاب ڈل گیا اور جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کا سلہ ہے دوستو آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی اپنے ذمہ کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی حق نہ رکھیں بلکہ جس کی جو چیز یا جو حق ہمارے ذمہ ہے اسے واپس کر دیں اندازہ کیجئے کہ ایک سوئی کی وجہ سے اس قدر عذاب ہو رہا ہے اور آج جو بے شمار حقوق العباد کے بارے میں لا پرواہی برتی جاتی ہے اس کا کس قدر وبال ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ بھی آپ کے لئے صدقے جاریا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ہماری بات گھر کر جائے اور وہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے اس کا عجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ